اسلام علیکم بیسیکلی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی ایم اے میں ریجسٹریشن آپ کیسے کروا سکتے ہیں ایف ایسی کی بیس پہ تو بیسیکلی سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ جانا ہے گوگل پہ جانا کے بعد آپ نے لکھنا ہے جوائین پاک آرمی صحیح تو جوائین پاک آرمی لکھیں گے تو پہلے ویب سیٹ جو جوائین پاک آرمی اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ پی ایم اے ون فوری سیمن لانگ کورس لکھا ہے یہاں پہ آپ نے ریجسٹریشن فارم یہاں پہ جا کے اپنے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ ریجسٹریشن فارم پہ کلک کریں گے تو ریجسٹریشن فارم آ جائے گا تو اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنا ٹیسٹنگ سنٹر چوز کر لینا ہے جو بھی آپ کے گھر سے قریب ہے اس کے بعد جیسے سنٹر چوز کر لیا ہے تو یہ سنٹر چوز کر لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنا نیم لکھنا ہے کیپٹل میں لکھیں سمال میں لکھیں اس کے بعد ڈیٹ او برت لکھنی ہے پھر منت پھر ائر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کینڈیڈیٹ سین ایسی یا بی فارم کا نمبر آپ نے لکھنا ہے اپنا صحیح اس کے بعد آپ کیا کریں گے دوبارہ ایک بار دوبارہ سے آپ نے اپنا سین ایسی لکھنے سین ایسی لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ فادر نیم لکھنے فادر نیم کے بعد سامنے ہی فادر کا سین ایسی لکھنے پھر اس کے بعد فادر جو ہے کیا پروفیشن ہے آرمی میں ہے ریٹائرڈ ہیں گورنمنٹ جوب ہے پرائیویٹ جوب ہے سب کچھ لکھنے پھر پروفیشن کی ڈیٹیل لکھنی ہے اس کے بعد اپنا اگر آرمی میں ہے تو کیا رینک ہے اس کے بعد آرمی نمبر لکھنے آرمی نمبر کے بعد کونسی ان کی ریجشمنٹ ہے ریجشمنٹ کے بعد اپنے فادر کی یونٹ لکھنی ہے یونٹ لکھنے کے بعد فادر سٹیٹس آلائیو ہیں یا ڈیکیئر زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں تو اس کے بعد اپنے فادر کی انکم لکھنے ہے فادر کی انکم لکھنے کے بعد اگر تو فوت ہو گئے ہیں تو پلیز آف ڈیٹھ لکھنی ہے اور پلیز آف اپریشن ساتھ یہ فادر کی ڈیٹھ کس نیچر کی تھی اچھا اور اگر انجری تھی تو میجر انجری تھی یا مائنر انجری تھی اس کے بعد مدر کا نیم لکھنے ہے مدر کا نیم لکھنے کے بعد مدر کا این آئی سی لکھنے این آئی سی کے بعد مدر کا پروفیشنل لکھنے کیا ہے کچھ جوب کرتے ہیں تو جوب نہیں تو ہاؤس وائف لکھ دیں اور مدر پروفیشن کے سامنے بھی ہاؤس وائف لکھ دیں اس کے بعد رینک تو ہے کچھ نہیں اور مدر کا آرمی نمبر اور اگر تو آرمی میں ہے اس کے بعد رجمنٹ لکھ دیں گے پیرنٹ یونر لکھ دیں گے اور مدر کا بھی سٹیٹس لکھنا ہے کہ الائی و انڈی کےز ہیں اس کے بعد مدر کی انکم ہے تو لکھ دیں نہیں ہے تو نن لکھ دیں اس کے بعد فادر کی ایڈوکیشن لکھنا ہے تو مدر کی ایڈوکیشن کے بارے میں بتائیں گے اس کے بعد آپ کی سبلنگ کتنے کتنے بہن بھائی ہیں وہ پھر اس کے بعد فینکم توٹل فینکم آپ کی کیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے دومی سیل آپ کا دومی سیل کہاں کہا ہے اس کے بعد وہ دومی سیل کا ڈسٹرک کہاں کہا ہے کس پرووینس کا دومی سیل ہے اس کے بعد آپ نے پوسٹل کورڈ لکھنا ہے جہاں پہ آپ ابھی رہتے ہیں وہاں کا پوسٹر کوڈ لکھنے ہے تحصیل جہاں کیا آپ کا ڈومی سیل ہے اس کی تحصیل لکھنے ہے اڈریس جو پہلا اڈریس ہے وہاں پہ آپ نے پریزنٹ اڈریس کرنا ہے اور پرمنٹ اڈریس جو آپ کا ڈومی سیل پہ ہیں اس کے بعد جنڈر تو بائی ڈیفولٹ ہے اگر مسلم ہے تو مسلم نہیں اگر نون مسلم ہے تو نون مسلم لکھ دیں میریٹل سٹیٹس انمیریڈ ہیں اس کے بعد سیکس سنی اشیاء وہ بتا دیں گے اس کے بعد کاسٹ اپنی بتا دیں گے کہ چو دنی ہے گول وغیرہ سب کچھ اس کے بعد اپنا موبائل نمبر بتائیں گے موبائل نمبر کے بعد ای میل اور ای میل کے بعد پھر اگر آپ فریش کینڈیڈیٹ ہیں تو فریش کینڈیڈیٹ لکھ دیں نہیں تو اگر آپ نون ریکمینڈیڈ ہیں آئی اس پی سے تو آپ بول کر دیں گے کیونکہ ان کا انیشل پھر نہیں ہوتا ہے صحیح اگر وہ ہیں تو پھر وہ کلک کریں گے تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں فیل کرنی پڑھیں گے اگر فریش ہیں تو یہ ساری چیزیں فیل کرنی پڑھیں گے فریش پریویس لی اپلائیڈ ان اور یہ پاسپورٹ نمبر دیٹو پاسپورٹ آف ایشوانس ٹائپ آ پاسپورٹ پلے دو پاسپورٹ صحیح اس کے بعد ایڈیوکیشن ڈیٹیلز پہ آ جاتے ہیں ایڈیوکیشن ڈیٹیلز پہ آپ نے میٹرک کی گروپ لکھنے رول نمبر لکھنے پاسپورٹ لکھنے ٹوٹل مارکس لکھیں گے آپ یہ کیا تھے ٹوٹل مارکس اس کے بعد پرسنٹیج کیا تھا اس بورڈ کا نیم صحیح اس کے بعد انٹرمیڈیٹ پہ آ جاتے ہیں انٹرمیڈیٹ پہ ہم گروپ سلیک کریں گے فسی لیول اس کے بعد رول نمبر اس کے بعد اپنے مارکس اپٹینڈ مارکس لکھیں گے پاسنٹیج سکول کا نیم اور بورڈ یہ جو ریڈ کلر کے اس کے مطلب ہے یہ کمپلسری ہے اس کے علاوہ آپ فسی کی بیس پر اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو بیچلر کا فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے صحیح اپشنل ہے پھر اس کے بعد اگر کوئی اور کالفیکیشن ہے جیسے حافظ قرآن تو آپ ادھر لکھ سکتے ہیں کہ حافظ قرآن اور ساتھ نیم وغیرہ کہ کس کہاں سے حفظ کی ہے اس کے بعد آپ لکھ دیں گے اس پر کلک کر دیں گے اس کے بعد یہ جو انٹر کوڈ لکھاو ہے اس کوڈ پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ کوڈ بالکل نیچے اس کے بعد ریجسٹر پہ کلک کر دیں گے صحیح اور ایک بار ریجسٹر پہ کلک کرنے سے پہلے ایک بار ساری اپلیکیشن کو آپ نے کیا کرنا ہے فولی ایک بار چیک کر لینے کہ کوئی مسٹیک تو نہیں کیا کیونکہ ایک بار ریجسٹر ہو گیا تو پھر یہ ایڈیٹیبل نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ آپ کے اپلیکیشن ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی غلط انفرمیشن آپ نے بائی مسٹیک دے دی ہے اس لئے چیک کرنے ایک بار صحیح طریقے سے اور اس کے بعد ہی پھر آپ کیا کریں ریجسٹر پہ کلک کریں تو جیسے سیپ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ریجسٹریشن کنفرمیشن آ جائے گا لکھاو ہے آپ کے سامنے یہ ریجسٹر ہو گئی ہے صحیح اب یہ ویریفائی ہوگی اور اس کے بعد آپ کو پچھلے گا کہ اپروو ہوئی ہے یا ریجیکٹ ہوئی ہے تو آپ یہاں لکھاو ہے کلک ہے تو اپروو یہ اپلیکیشن تو یہاں پہ آپ کی اگر تو اپروو ہوگی تو رول نمبر سلپ آ جائے گی صحیح ایک دو دن لگتے ہیں اپروو ہونے میں تو اگر ہو جائے گی اپروو تو آپ کا کیا رول نمبر آ جائے گا ویسے تو ون ویک لگتا ہے اپروو ہونے میں لیکن اگر یہ ہے کہ آپ نے لاسٹ ڈیٹ پہ اپلائی کیا ہے تو یہ دو تین دن لگیں گے اس کے بعد آپ کی ڈولر مسئلے پاس